سلام پڑھرام میں ہوں ایمان شدویدی اور سواگت ہے آپ کا اماری خاص پیسکر چرچہ میں چرچہ کے تحت آج ہم ایک سنویدن شیل ویشے میں بات کریں گے یہاں ویشے دوی پکشی ہے ارثت بھارت اور پاکستان کے سندر میں جڑا ہوا ہے بھارت کی سینہ کے اترے کمان کے پرمک اوپندر دویدی نے کل ایک بیان دے دیا وہ بیان اپنی آپ میں اس کارکم کی بنیاد بن گیا حالانکہ یہ بنیاد تھوڑے سمیں پہلے بھی تب بھی بن گئی تھی جب دیش کے رکشہ منتری ہیمانچل میں چنا پچار کے لیے پہنچے دے اور وہاں پر انہوں نے چناوی سوا میں پاک ادکرت کاشمیر کے سندر میں کہا تھا کہ یہاں بھارت میں ملا لیا جائے گا کل اوپندر دویدی جو تری کمان کے پرمک ہیں سینہ کے جمعیدار ادکاری ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پاک ادکرت کاشمیر پر کبجہ کرنے کی تیاری میں ہیں کیول سرکار کے آدھش کے انتجار میں ہیں انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ابھی ایک سو ساٹھ آتک وادی لانچ پیڈ پر تیار ہیں بھارت میں شرارت کرنے کے لیے کوشش میں ہیں تو اسی کے ساتھ میں یہ سوال کھڑا ہو گیا کیا واقعی پچھتر سال سے جو وشہ ناسور کے طور پر دونوں دیشوں کے سمندوں میں بنا ہوا ہے کیا اس کے سمادھان کی دشاہ میں سینک اروائی کے آدھر پر کوئی امید کی جسکتی ہے جس کشمیر کے سندر میں ہر بھارت واسی یہ مانتا ہے کہ یہ بھارت کا ابن حصہ ہے اور پورا کشمیر بھارت کے آدھیر ہونا چاہیے بھارت کے حصے کے طور پر بھارت کے پریشاند سن کے تحت سنچالت ہونے چاہیے کیا اس کشمیر کے سندر میں ایسی امید جو ورطمان سرکار یا ورطمان سینہ کی جمعیدار ادھکاری جاہر کر رہے ہیں اس پر بھروسک کیا جا سکتا ہے رکشہ منتری راجنہ سنگھ جب یہ بات کہہ رہے تھے کہ ملعہ لیا جائے گا تو وہ ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے یہ کام تو پہلی ہو جانا تھا انیس سو اکتر میں جس سمیہ پر بانگلہ دیش کا جنب ہوا نیبے ہزار پاک سہرک ہماری قبضے میں تھے اسی سمیہ پر اس وشہ کا سمادان ہو جانا چاہیے تھا کہنے میں آسان لگتا ہے کیونکہ بھارت جنتہ پارٹی کے بڑے نتہ ہیں راجنہ سنگھ وردمان سرکار کے رکشہ منتری ہیں انیس سو اکتر میں کانگریس پارٹی سختہ میں تھی اندرہ گاندی اس سمیہ دیش کی پرزان منتری تھی انہوں نے نہیں کیا سوال اٹھائے جاتا ہے لیکن سوال تو اس بات پر بھی اٹھائے جا سکتا ہے کہ انیس سو انٹینوے کے دور میں جب کارگل کے یدھ ہوا اور کارگل ویجے دیوس ہم مناتے ہیں تو یہ سوال کے راجنہ سنگھ اور بھارت جنتہ پارٹی سے نہیں کیا جاتا کہ کارگل ویجے دیوس منانے والے لوگ اس سمیہ پر کشمیر کے سندر میں پورا سمادان کیوں نہیں کر دیئے کیوں انیس سو اکتر کی بات کر رہا چاہتے ہیں کیوں انیس سو انٹینوے کے دور کی بات نہیں کرنے چاہتے ہیں یہ اسے بھی جانے دیجئے پلوان وہاں کے سندر میں جو سرجیکل سٹائک ہوئی وہ سرجیکل سٹائک وہیں پر کیوں رک گئی کیوں نہیں پاک ادکرت کشمیر کو پوری تک کبجے میں لینے کے سندر میں کارگل کو انجام دے گیا وہ تب بھی کیا بگڑا تھا ابھی بھی کیا بگڑا ہوا ہے ابھی کارگل کرتے ہیں کیا دراصل واقعی دونوں دیش کی حکومتیں اس وشے کا سوادان چاہتے ہیں یا اس وشے کو جندہ رکھتے ہوئے اپنی اپنی سیاست چمکانے کی کوشش میں رہتے ہیں پر سیاسی لوگ بیان باجی کریں وہ اپنی جگہ ہیں پر سینہ کی جمعیدار ادھکاری اگر یہ بیان دیں تو اس پر گمبیرتا سے ویویچن ہونا چاہیے کیا واقعی دیش کی سینہ پاک ادھکت کشمیر پر کبجہ کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے یہ سوال اس لیے مہترپون ہو جاتا ہے کہ دیش کے ورطمان پردان مندر نرل مودی جن کی وشو میں ایک ساکھ ہے جن کی وشو میں ایک آواج ہے روس یوکرین یدک کے مسئلے پر وجہ ستحقے سے اپنی بات رکھ رہے ہیں انہوں نے پشلے دنوں روس کے راشمتی بلادیمر پتین مسئلے میں سمادہان یدک کے مادم سے ڈھونڈ رہے ہیں کیا کوٹھ نیتی کے مادم سے یہ سوال ہے تو کل ملا کر ایک سمیدن شیل وشہ ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاک ادھکت کشمیر کیا ہے پاک ادھکت کشمیر کی موجودہ اسی تھی کیا ہے اور بھارت کے قبجے میں اس کے آنے کو لے کر یا بھارت اپنے حق کی چیز کو واپس پانے کے سندر میں کیا کچھ کر سکتا ہے اس پر بات کریں ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے کئی خاص مہمان موجود ہے ان سے آپ کا پریچے کرائیں اور اس ناجک مسئلے پر کچھ تک سے پرک بات کرنے کی ایماندار کوشش کریں اس سے پہلے لیکن سمیں آج کی وچار ستر کا ہمارا آج کا وچار ستر یہ کہہتا ہے کہ سوچ وچار کرنے میں سمیں لگائیں لیکن جب کام کا سمیں آئے تو سوچنا بند کریں اور آگے بڑھیں نیکولین بوناپارٹ جو مہان فرانسی سے یدہ رہے فرانسی سے سمرات رہے فرانس جن پر گرب کرتا ہے انہوں نے یہ وچار بیا تھا اس وچار کو جہن میں رکھتے ہیں وہ اپنی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ مروپ کیپٹرن ریٹائر یو کے دیونہ صاحب جو رکھشہ وشی شک گیا وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ سنجی شریف آسف جی ہیں ویدیش معاملوں کے جانکار ہیں ہمارے ساتھ پاکستان سے بہت ہی جمعیدار پترکار شہجاد انور فاروقی صاحب خاص طور پر اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے موجود ہیں نیفٹین اور کرنرل ریٹائر جی ایس سوڑی صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ان سب کے بیچ میں جو دیش کا سب سے بڑا راجنیتک دل ہے اس کے پروکتہ اپردہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اور تھی گلرے شیخ جی بھی ہمارے ساتھ میں ہیں آپ سبی کا سواگت ہے چرچہ کو شروع کریں اس سے پہلے اپنے دیووی دی جو تری کمان کے پرمکوں ان کے بیان کو سنتے ہیں اور پھر گلرے شیخ جی سے اس چرچہ کی شروعات کر رہے ہیں ایک بڑھ سنیں کیا کہہ رہے ہیں دیووی دی جی موسیقی تو کل ملا کر سینہ کے جمعیدہ ردکاری ہے بتا رہے ہیں کہ سنسس سے پرستہ پاس ہے اور بھارتی سینہ اس پرستہ پر عمل کرنے کے لیے پوری تیگے سے تیار ہے تو پھر انتجار کس بات کا ہے اس سوال کو لے کردیش کی جنتا ہے اتر کے لیے گلرشیخ ہے گلرشیخ کی روشنی ڈالی دیں کس بات کا انتجار ہے دیکھئے میں ایک پولیٹیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جیو پولیٹیکل انیلیسٹ بھی ہو اور اس پر یوروپین جنرل ناکس جیو پولیٹیس میں لکھتا بھی ہوں بھور آجرکی پیشہ انکریبشن پر تو میں دونوں چیزوں کو سمان رکھتے ہوئے ہوں ساتھ پر ایک پہ ہی بات کروں گا جو بلائزہ سنگی نے کہی بلکل صحیح ہے اور اس پر جو فوجے کی طرف سے بھی مقصد بھی آیا وہ بھی بلکل صحیح ہے فوج پولی طرح سے مستعد بھی ہے اور تیار بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی گھڑتے کا آپریشن کرتے ہیں اس کو واپس لے بھی سکتے ہیں اب کب لے گئے اس میں میں آگے آپ آؤں اور یہ بات بھی بلکل سچ ہے کہ ہمارے دونوں ہاؤسز نے مطلب لوگ صبح اور ودحان صبح دونوں نے ایک ٹھوپر پرستاؤ بھی پاریس کیا ہے تو وہ ایک کارونی بائنڈنگ بھی ہے سرکار کسی کی بھی ہو اب سرکار کس کی کر سکتی ہے موزی سرکار اگر نہیں کر سکتی تو پول کر سکتی ہے تو کرے گی تو موزی سرکاری یہ بات نشی سے اب کب کرے گی اب اس پر آئے تو ایسا جو جیوہ پولیٹیکل آئینلیس بھی ہو کوئی سرکار بھی کرنے سے پہلے نہیں بتائی گی لیکن بہت سارے بھول آجتے ہیں کہ حالات کو مسجد نظر رکھتے ہوئے جب اچھ سمائے آتا ہے سب ہو جاتی ہے میں اچھ سمائے کیسے ہو سکتا ہے آپ سپوز کریں کہ اسٹریٹس آف ٹائیوان جو ایریا ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ کرائیس ہوتی ہے تو اس لی کیا بنے گی؟ کہ امریکہ کو ہماری دیفنیٹلی ضرورت ہے آج بھی اس سے ہمیں اچھے ضمان کر رکھے ہیں لیکن جائنا وہاں بند جائے گا تو جائنا کچھ بھی کر کر پھر پاکستان کی ضرورت نہیں کر سکتا تو جو اپنے آپ تک ختم ہو جاتی ہے وہ اس سمائے بہت ساری ڈلنگ کی ہوتی ہے دیکھیں ڈپلومیسی اسی چیز کا نام ہے کہ جس میں آپ کہو کہ کو ٹو ہیل اور سامنے والا پوچھے کہ ہیل کا راستہ ہوتا تو بھائی صاحب ہم کو تو ڈپلومیسی چلتی ہے اور بھارتی جنسہ پارٹی کی جو سرکار ہے وہ کر رہی ہے اسی سمائے آنے پر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح 370 ہوا جس طرح سے یہ سب چیزیں ہوئیں ویسے ہی پی او کے بھی بھارت میں مرچ کیا جائے گا لیکن اس کے لیے بھور آجدتی اسٹی بن جانے دیجئے اور ہم بنا رہے ہیں اس کو اسٹی بن جانے دیجئے اچید سمیتہ آشے کیا ہے چناؤ آنے دیں چناؤ کی سمیت پر اچید سمیت ہے یا کوئی اور اچید سمیت ہے چناؤ کو آپ جیو پولٹک سے مت ملائیں باقی چیزیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر لیکن چناؤ کو کچھوں پولٹیس الگ الگ چیزیں ہیں میں نے چھوٹا ادھار دیا آپ کو کہ جو جل ڈمروم بس یہ ہے ٹائیوان والا اسٹریٹس آف ٹائیوان وہاں پر ایک کرائیسز ہوتی ہے سپوس کریں کہ ٹائنا نے حملہ کر دیا ٹائیوان پر ایسی استطیقی میں ہم کچھ کاروائی کرتے ہیں اس طرف تو کیا چین بیچ میں آ سکتا ہے کہ ٹو فرنڈ بار یا پھر ٹو ایڈ آف فرنڈ بار کی بات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ایسی بہت ساری سیچویشن بنتی ہے تو ملہ کولمیلہ گچھیں ٹائیوان پر حملہ کر رہے تو پھر بھارت جو ہے پاک عدقت کشمیر کو لینے کی کوشش کرے گلڑر شنگ جی بتا رہے ہیں گلڑر شنگ جی کہ رہے ہیں اسے چناؤ سے مجھوڑی ہے چناؤ سے کہنے جوڑے دیش کے رکشہ مندری ہے راجنہ سنگ جی ہمانچل میں چناؤ پچھار میں جاتے ہیں اور وہ بول کے آجاتے ہیں پی اے کو ہم اپنے حصہ بنا لیں گے تو کیسے نہ مانے کی چناؤ کا مسئلہ ہے اتنی آسانی سے راجنہ سنگ جی نے بول دیا انیس سو اکتر میں ہی لے لینا چاہیے تھا پھر انیس سو اکتر کے بعد میں آپ پورے دیش کو بتاتے ہیں کارگل کا ید کی جیت باجبہ کے کشل نترت میں ہوئی اٹل جی کے نترت میں ہوئی ہم نے سوال کر لیا پھر انیس سو اکتر میں اندرہ گاندی سے بھول ہو گئی کانگریس سے بھی گلتی ہو گئی انیس سو انڈر میں میں کیا ہوا آپ نے کیوں نہیں لے لیا پہلا جو وقت پر تھا وہ ایک جیو پولٹیکل انیلیس کے روپ میں تھا اب آپ پوچھتے ہیں جب پوچھتے ہیں تو میں آپ کی یہ بات کہوں گا کیا لوکتن سے میں یہ باپ نہیں ہے کی بھارت کا رکشہ منتری چناؤ کے سامن یہ بات نہیں بولے وہ بات جو کہ ہمارے سلسل نے پاس کی ہے تو انچوں کا بائنڈنگ ہے کہ نہیں اس کو دوہر آنا انہوں نے وہی کیا جو اس کو بائنڈنگ ہے اب آپ اسے پوچھ رہے ہو کہ ہم نے تارگل کے سامنے 1999 میں یہ کیوں نہیں کیا اس کا ریزن بڑا ساف ہے کہ اکوپسر کی جنگ کا اور 99 میں بہت انتر ہے اچھو انتر ہے کیونکہ اس سامنے کوئی اس کاکار سے ہم نے پاکستانی کپچر نہیں کیا تاکہ 92 تاؤنہ ہر ہی رہا تت میں ہو تو وہ اس سٹی کو آپ 99 سے کمپنے نہیں کر سکتے جس طریقے کی طاقت کا پردرشہ اندرہ گانڈی کے دور میں ہوا تھا ویسی طاقت ویسی شبتہ ویسی بہدوری کا پردرشہ 1998 میں نہیں ہوا شاید گلری شیخ ہمیں یہی بتا رہے ہیں لیکن میں اس پر تھوڑا گمبیٹا سے وچار کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے جیس سوڑی صاحب کے پاس آنا چاہتا ہوں سوڑی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں اتنا آسان ہے کیا پاک عدقرت کشمیر کو حسینہ جب چاہے اپنے قبضے میں لے لے گی جیسا بیان سے جاہر ہو رہا ہے اگر اتنا ہی آسان ہے تو پچھتر سال سے انتجار کیوں کر رہا ہے یہ میرا صحب آگے کہ میں آپ کے نیوز چینل میں اور وکھیات کو پیرلیس کے ساتھ کسی بھی دیش بھارت نے ابھی آس پیس ایک بات کریا اگر بھارت پاکستان اوکوپائی جمہو کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اس لیے دو تین اہم چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلا سینک شکتی دوسرا وہاں کے لوگوں کی اچھا یا وہاں کا جو جن بھابنا ہے آج کی ڈیٹ میں جو ہماری سینک شکتی وہ پاکستان سے ڈھائی گنا جا دی ہے اگر ہم سینکوں کی نفری دیکھیں ہماری تقریباً بارہ لاکھ جوان ہیں بھارت کے سینہ میں پاکستانی سینہ میں تقریباً پانچ لاکھ ساٹھ ہزار جوان ہیں جان تک ہم لوگوں کی جن بھابنا دیکھیں پاکستان اکوپائٹ جمہو کشمیر کے ادھکتر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے ساتھ ملیں بھارت کے ساتھ ملیں کیونکہ وہ لوسی کے آر پار دیکھتے ہیں جو جمہو کشمیر ہے جو بھارت میں ہے اس کی جو وکاس ہے وہ کتنا ہو چکا ہے اور جو پاکستان اکوپائٹ جمہو کشمیر ہے آج وہاں بھی بیسک چیزوں کی کمی ہے وہاں پہ ان کو پوری آزادی نہیں ہے ان کے کہنے کے نام پہ ان کے اپنا ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے لیکن وہاں جو لوگ بٹھائی جاتے ہیں وہ پاکستان خود بٹھاتا ہے تو جو وہ سپنے سوچ رہے تھے کہ وہاں پہ ہوں گے وہ سپنے پورے نہیں ہوئے اور آپ کا سپیسیل کوشن پہ آتے ہوئے کہ یہ پجتر سال میں کیوں نہیں ہوا یہ پجتر سال میں اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جو ہماری سینک شکتی تھی شروع سے وہ پوری نہیں تھی ہم پورے پرپیرڈ نہیں تھے ایک لارج پرنٹ وار کے لیے لیکن اب چیزیں بدل چکی ہیں آج جو ہماری سینک شکتی ہے وہ کافی ڈولپ ہو چکی ہے ہمیں پاس آدھونک ہتھیار ہیں اور اگر اس بار جیسے نادر نامی کمانڈر جنرل دیویدی نے کہا کہ اگر سینٹرل گورنمنٹ آرڈر دیتی ہے تو بھارتی سینہ وہ ایکشن کرے گی پاکستان اکمہ جمعہ کشمیر کو واپس لے گی لیکن اس میں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا اگر یہ ایکشن ہوتا ہے اس ایکشن کو بہت چھوٹا اور تیورہ ہونا پڑے گا اور اگر یہ روس یوکرین یوز کی طرح لمبا کھج گیا تو یہ کافی دکت کرے گا تو اس چھوٹے اور تیورہ آپریشن ہونے کے لیے بھارتی سینہ کو پوری چھوٹ دینی پڑے گی کہ کیسے وہ آپریشن پلان کرتے ہیں کہاں پہ وہ ائر فوس کا استعمال کرتے ہیں نیوی کان کان پہ بلوکیڈ کرتی ہے جب تک بھارتی شستر بل کو پوری آزادی نہیں ملے گی یہ آپریشن کرنے کی یہ آپریشن لمبا بھی کھج سکتا ہے تو دو قسم کی باتیں کر رہے ہیں سوڑی تاوی ایک تو یہ بول رہا ہے کہ پچھل سال کے سندر میں وقت اس لیے لگیا کہ ہماری سینہ اتنی تیار نہیں پر اب سینہ پوری تک سے تیار ہے پہ اگر آپریشن کرنا ہے تو کچھ دیر کے بیتہ نہیں اس آپریشن کو انجام تک بہنچنا چاہیے اور سینہ کو پوری چھوٹ ملنی چاہیے مسئلہ اتنا سرل ہے کیا ہم بھارت کی درشتی سے اس بات کو دیکھ رہے ہیں پر پاکستان کی بھی تو کوئی درشتی ہوگی ہم بھارت واسیوں کا سپنا ہے جو بھی جگمو کشمیر کا حصہ تھا وہ پورا کا پورا بھارت کے آدین ہونا چاہیے بھارت کا حصہ بن کر رہنا چاہیے پر پاکستان کیا سوچتا ہے اسے بوجھنے کے لیے ہمارے ساتھ میں بہت ہی سنجیدہ پتگا شہزاد انور فاروقی صاحب ہمیں سوڑی سا بتا رہے ہیں بہت انتر ہے بھارت کے آدین جو کشمیر کا حصہ وہ بڑا وکست ہے بڑا خوشحال ہے بڑا سمرد ہے جو پاکستان کے قبضے میں کشمیر کا علاقہ ہے وہ وکست نہیں ہے بپن ہے لوگ پریشان ہیں فاروقی صاحب تھوڑا روشنی دے گیا پاکستان کے نجریہ سے اور بھارت کی سنسد نے جو یہ پرستہ پارت کیا ہے اس کو پاکستان کتنی گمبیٹا سے لیتا ہے کتنے بڑی چنوٹی مانتا ہے یا اس کو گمبیٹا سے نہیں لیتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے سلام آداب اور پرگام جی اچھے ڈاٹ سب آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی پھر سوڑی صاحب نے بھی بات کی اس سے پہلے بھی دوست نے بات کی دو تین چیزیں میں درست کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم سیونٹی ون کی بار بار بات سکتے ہیں جی تو سیونٹی ون کے جو لوگ ہیں وہ جو قیدی تھے وہ آپ سمجھئے کہ وہاں پہ جو فوج لڑ رہی تھی وہ تو ٹوٹل چھتیس ہزار تھی جی باقی لوگ ان کے ساتھ وہاں پہ موجود ضرور تھے جو سرکاری ملازم تھے اور مغربی پاکستان سے وہاں پہ مختلف قسم کی ذمہتاریاں سرانجام دے رہے تھے وہ پیراملٹری فورس میں بھی ہو سکتے ہیں اور دردر بھی ایک لئے وہ باقاعدہ فوج نہیں تھی یعنی جو لڑائی کرنے والے لوگ تھے ان کی تعداد نوے ہزار نہیں تھی یا بانوے ہزار کا فیدر بھی یا آپ سوڑی سامنے تو اس نمبر کو تو میں ایک تو یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چونکہ یہ جو ہم ایک دوسرے کے خلاف مظلم ہمارے ہاں نظریہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے تو آپ کو بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں اور پھر ہم ساری زندگی ان کی جبالی کرتے رہتے ہیں تو ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایکشوال نمبر کیا تھا پہلی بات دوسری بات یہ ہے جو کشمیر ہمارے پاس ہے ہم اس کو آزاد جمہو کشمیر کہتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے ہم اس کو انڈیان آکوپائیڈ کہتے ہیں آپ لوگ جو ہمارے والا ہے اس کو پاکستانی آکوپائیڈ کہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر تو 47 اور اس کے اراؤڈ میں کہیں حل ہو جاتا تو یہ حل ہو جاتا اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ تب حل ہو جاتا تو ہماری اس خطے کی جو حالت ہے وہ بہت بہتر ہوتی چونکہ 48 کے بعد سے جو پہلی لڑائی ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہماری دونوں طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ اس مدے کو زندہ رکھا جائے تاکہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس وہ ایک بڑی فوج کا جواز وہ چلے جی ٹھیک ہے وہ تو اب 75 یر سے ہم دونوں قومیں برداشت کر رہی ہیں تو آپ کے خیال میں اب یہ بات کوئی آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے ہو جائے گی کہ اچھا جی جب آپ حکم کریں گے ہم کر لیں گے بھائی آپ ابھی زوری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو آپریشنل آزادی بلنی چاہیے کہ وہ جو چاہیں کر سکیں ابھی ریسنٹلی وہ آپ کا اس دن میں پاکستان کے نیچنل ٹی وی پہ تھا لکھی دی جس دن وہ واقعہ ہوا تو جہاز مار گرایا پائلٹ انہوں نے گرفتار کر لیا یہ اتنے بڑے پہلوان ہیں تو پھر ان کا جہاز تو نہیں گرایا جانا چاہیے تھا یہ جو پہلوانی ہے نا الفاظ کی الیکشن کا ذکر نہیں ہے ہم میرے جو پولیٹیشن دوست ابھی کہہ رہے تھے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈاکٹر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ ہمارے اسلام آباد میں نیشنل پریس کلیب ہے صاحبوں کا جی تو وہ بسمبر جنوری میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہ جتنے گروپ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں وہ صاحبیوں کو کہتے ہیں ہم آپ کو پلات لے کے دلوائیں گے آپ کی دھر کا مسئلہ حل کروائیں گے جی اور جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے اس کے بعد نہ کسی کو صاحبی یاد رہتے ہیں نہ کسی کو پلات یاد رہتے ہیں یہ جب الیکشن آتے ہیں اور انفارچونٹلی بھارتی الیکشن جب بھی آتے ہیں تو وہ پاکستان پہ مطلب داخلی معاملات بھی اتنا فوکس نہیں ہوتے جتنا وہ پاکستان سپیسیفک ہوتے ہیں اب اگر یہ کل کو کہہ دیتے ہیں جی آپ کے پولیٹیکل رہنوہ جو ملک شلانے والے ہیں وزیراعظم اور باقی لوگ اور کابینہ فشلہ کرتی ہے کہ ہم یہ بزرگ طاقت لیں گے اچھا جی ٹھیک ہے ان کو یہ کہنے پہ پابندی تو کوئی نہیں ہے تو وہ کہہ دیں دوسری بات یہ ہے کہ فوج کو پورے خطر جب آپ نے ایک دفعہ گوہیڈ دے دیا تو اس کے بعد تو اس میں کوئی لگی لپتی تو نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ اب دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور ہمارے ہاتھ دیوالی بھی نہیں ہوتی کہ ہم تو بھی کوئی دیوالی میں اپنا ایٹم بم چلا لیں گے وہ تو رکھیں انہوں نے اس کام کے لیے ہیں مطلب کہ اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم لوگ یہ افورٹ کرتے ہیں آپ لوگ یہ افورٹ کرتے ہیں وہ طاقت بار ہونا ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹا فریق زیادہ نقصان نہیں کرتا لیکن نقصان تو کر جاتا ہے لیکن ایٹمی ہتھیار کا نقصان یہ ہے کہ اس کا سائز کے چھوٹے بڑے ہوں اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر نوبت ماں تک جاتی ہے تو پھر ہم سارے لوزر ہوں گے کوئی ایک فریق لوزر نہیں ہوں گا فاروقی صاحب بڑی تخت پرک بات کر رہے ہیں ہم سین کاروائی کے مادم سے سمادھان کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو فاروقی صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہے ہمارے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہے ایٹمی ہتھیار کیا کیول رکھے رہنے کے لیے ہے یا انہی پریسیتیوں کے سمادھان کے لیے ہے بات مسئلہ مہتپون ہے میں اس پر تھوڑا وستہ لوں گا لیکن اس سے پہلے سنجی شیوہستف جی کے پاس آنا چاہتا ہوں ودیش معاملوں کے جانکار ہیں اور ان سے اسی روشنی میں بات کرتا ہوں سمجھنا چاہوں گا کہ کیا ورطمان میں روز یکرین یدھ کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی یدھ کے صندر میں نتیجوں کو ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ سیریا کے صندر میں ہیں چاہے ایراہ کے صندر میں ہیں چاہے افغانستان کے صندر میں ہیں ایسے میں ہمارے دیش کی سینہ کے جمعہ در عدکاری سینک اروائی کے بعد جن سے سمادھان کی امید بروزہ کرے یا اس کا کوئی سمادھان ہو سکتا ہے تو کیول cũngٹریک سمادھان ہو سکتا ہے سینک اروائی سمادھان ہو سکتی ہے دیکھئے مانشو جی میرا ایسا اس پس روپ سے یہ ماننا ہے اور یہ تتحاتمک میں بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی میرا بجار نہیں ہے کہ جو پاکستان اکوپائیٹ کشمیر ہے وہ بھارتی علاقہ ہے وہاں کے لوگ بھارتی ہیں اور پاکستان نے اس پر اللیگل آکوپیشن کر رکھا ہے جو انسٹرومنٹ آف ایکشیسن سائن ہوا تھا اس کے مطابق پورا پاکستان اکوپائیٹ کشمیر گلگت بلکستان کا جو پورا علاقہ ہے وہ بھارتی علاقہ ہے جمبو ان کشمیر کا جو پورا صوروپ ہے کشمیر کے جتنے لوگ ہیں ان کا پورا جو ان کی سنسکرتی ہے جو اپنی ان کی پہچان ہے وہ تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک کی پاکستان آکوپائیٹ کشمیر کا ویلے بھارت میں نہیں کرا دیا جاتا اور یہی بات بھارت کہہ رہا ہے بھارت تتھاتمک باتیں کر رہا ہے بھارت کے پارلیمنٹ میں اس اندرب میں 1994 میں ایک ریجولیشن بھی پاس ہوا تھا کہ یہ جو اللیگل آکوپائیٹ جو علاقہ ہے جو کی پاکستان نے کبجے میں کر رکھا ہے اس کو بھارت میں ویلے کرانے کے لیے سرکاروں کو پریاس کرنا اور اسی ان ریفرنسز کو پارلیمنٹری ریفرنسز کو یاد کرتے ہوئے اور ان تتھوں کو یاد کرتے ہوئے کہ جس کے کی آدھار پر illegally اگر دیکھیں ویدھانک روپ سے دیکھیں تو یہ جو پورا علاقہ ہے بھارتی علاقہ ہے وہاں کے لوگ بھارتی ہیں سبھی بھارتی ناغریک ہے اور ان کے اوپر پاکستان نے illegal occupation کا رکھا ہے یہ ایک تتھ ہے یہ کوئی بیچار نہیں ہے اور جس جمہو اور کشمیر کا جو بھوش یہ ہے تبھی سنا رہا ہو سکتا ہے جبکہ پورا جو پاکستان آکھوپائیٹ کشمیر اور گلتک پاکستان بھارت میں جب تک اس کا ویلے نہیں ہو جاتا تب تک کشمیر کے لوگوں کے ساتھ نیائے نہیں ہوگا اور یہی بات بھارت کے طرف سے کہی گئی ہے بھارت اس دشاں میں پرو ایکٹیو طریقے سے کارک کر رہا ہے بھارت اس بات کو لے کر کے بھی چنتک ہے اور لگاتار بھارت نے اس بات کو کہا ہے کہ جو وہاں کے لاغریک ہیں پاکستان آکھوپائیٹ کشمیر کے جو بھارتی لاغریک ہیں ان کے اوپر جو دمان سوچنڈ بربر کا اتیاچار پاکستان کی سینہ کے دوارا وہاں کی پولیس سوچنڈ کے دوارا کیا جاتا ہے اسے بند کیا جانا چاہیے جو وہاں کے فرقرطیق سنسادھنوں کا جو دوہن پاکستان کی سرکار کرتی ہے اس کو بھی بند کیا جانا چاہیے وہاں جو پاکستان آکھوپائیٹ کشمیر جو کی شیعہ ڈومینیٹڈ ایک ایریا ہے وہاں پر سنی آبادی کو بسانے کی جو پاکستان کی ساجشیں ہیں اس کو بھی کرنے سے اسے با جانا چاہیے کیونکہ ایسے میں وہاں کے لوگوں کی جو اپنی پہچان ہے جو اپنی سنسکرتی ہے اس کے اوپر بھی خطرہ پیدا ہو رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب عمران خان تدھانتی تھے تو اس سمیں جب وہ مجفرہ باد کی آترہ پر گئے ہوئے تھے تو لوگوں نے سڑکوں پہ آ کر کے گو بیک عمران کے نارے لگائے تھے بینر اکوشٹرز آئے تھے اور پوری انتداشتری سمودائے میں یہ تصمیریں گئی تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سرکار پہلے سے ہی وہاں کے لوگوں کے اوپر دمن سوشن اور بربرتہ آتیا چارت کر رہی ہے وہاں کے پراکرٹک سنسادنوں کا لگاتار دوہن کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگ جو کس کے ورود آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی بربر ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی جیلو میں ڈال جیا گیا تو یہ جو پاکستان کا جو پورا خطے ہے جمہو کشمیر جو پاکستان اکروپائٹ کشمیر کے علاقے میں گلکت پاکستان کے علاقے میں یہ بند ہونا چاہیے اور بھارت جیسا کہ میں نے کہا تو وہاں کے لوگ بھارتی ناغرک ہیں یہ جو پورا علاقہ بھارتی ہے بیدھانک روپ سے لیگل طریقے سے اس پورے ایڈیا پر بھارت کا ادھکار ہونا چاہیے میں بڑا اُلژن میں پڑ گیا آپ کے اس پورے وقت میں سے بڑی اچھی تقریر آپ نے دی وہاں پہ کیسا ہو رہا ہے کس طریقے کا ہو رہا ہے آپ یہ بتا رہے ہیں وہ سارے بھارتی ناغرک ہیں بھارتی ناغرکوں کا شوشن ہو رہا ہے دمن ہو رہا ہے اتپیڑن ہو رہا ہے شوشن ہو رہا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے دیش میں اتنی مجبوط سرکار ہے اتنی دمدار سرکار ہے اور اس کے باوجود بھی بھارتی ناغرکوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ سوال میرے جہن میں آتا ہے اس کو اتر دیجئے نا سینہ کے جمعیدار ادھکاری بتا رہے ہیں ہم پوری ترکے سے تیار ہیں دیش کے رکشہ منتری بتا رہے ہیں سنسد میں پرستا پاس ہے پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ ہمیں ٹی بی پر بتا رہے دیکھیں کتنا اتتیاشار ہو رہا ہے ہم کیول دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں یہ آپ کی اس پرشن پہ بہت اس پرشن روپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پہلے کی بھارت میں سرکاریں رہیں ان کا جو اپروش اس پوری سمسیہ کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی لچیلا رہا بہت ہی دھیلا ڈالا رہا ہے لیکن ورطمان کی جو سرکار ہیں وہ اس دشاں میں پرویکٹیو طریقے سے ویچار کر رہی ہے کارے کر رہی ہے اور پاکستان میں جو بھی دمند سوشن بربرتہ کی سامنے آتی ہیں جائر ہے کہ بھارت اس کے اوپر اپنی جو اپتیاں ہیں اس کو بھارت میں ہمیشہ ایکشپس کیا ہے بہت ونمرتہ سے سنجیب شواستر جی آپ کی اس دلیل کے سندر میں سوال کرنا چاہتا ہے بہت ونمرتہ سے عتیت میں جو سرکاریں تھیں ان کا رکھ بڑا لچیلا تھا عتیت کا آشے کیا ورطمان میں جو سرکاریں یہ آٹھ مہینے پرانی یا آٹھ دن پرانی سرکار نہیں ہے آٹھ سپتہ پرانی سرکار بھی نہیں ہے آٹھ سال ہو چکے اس سرکار کو آٹھ سال ایک سرکار کو سمیں ملتا ہے پانس سال کا دو دو بار موقع مل گیا ہے پھر بھی آپ اتنی ہی کہہ کے بچ جانا چاہتے ہیں عتیت کی سرکار ایسی تھی یہ سرکار ایسی نہیں آپ کے جو یہ پرشل ہے اس کا جواب آپ نے ہی دیا ہے سبھی جو ہمارے بھارٹی جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں سبھی اس بات کو کہیں گے آپ نے بھی اس بات کو کہا ہے اور ہمارے پاکستانے بھائی بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ معاملہ جتنا ہم سوچتے ہیں کہ ادھے کلی ریزاونٹ کر لیں گے پرسو ریزاونٹ کر لیں گے یہ ہونے والا ایسا نہیں ہے یہ ایک لمبی پرکریہ ہو سکتی ہے اس پر سمجھ لگ سکتا ہے لیکن یہ سلوشن نکلنا چاہیے تھا جیسے کہ تین سو ستر اور تھرٹی فائی ایک آج جو ریپیلمنٹ ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا یہ دھارائی نہیں بننی چاہیے سنجھے جیسے سیدھا سیدھا سوال کرتا ہوں اس کا سمادھان باچیٹ کے مادم سے امید کر سکتے ہیں یا سینے کا روائی کے مادم سے دو ٹک بات گول گول کیوں گھومیں سیدھے پہنچے نا نتیجے پہ سینے کا روائی کسی بھی سمسیہ کا انتیم بیکلپ ہوتا ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ سینے کا روائی کسی بھی سمسیہ کا انتیم داست ریزارٹ ہوتا ہے اور یہ بات چیز سے اگر ریزارٹ ہو جاتا ہے پاکستان اس علاقے کو سوپ دیتا ہے بھارت کو تو یہاں ہے کہ جو کشمیر کا جو ایشیو ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ پیورلی بائیلیٹرل ایشیو ہے یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ایک ایسا مدعہ ہے جو کہ شملہ سمجھوتے کے انترگر اور لاہور ڈیکلیریشن کے انترگر بات چیت کے مادیم سے اس کا ریزارٹ نکلنا چاہیے لیکن جو سینک سمادھان ہے میرا بیچار ہے کہ یہ انتیم بیکلپ ہے سنجی شیوہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں شملہ سمجھوتے کے سندر میں تقریباً پچاس سال ہو گئے پچاس سال میں کوئی نتیجہ نہیں دے پایا اس سمجھوتے کی بنیاد میں سمادھان کے امید سمجھداری ہے یا نا سمجھی ہے جان بوچ کے رن دیکھا کرنا ہے یا سمجھنا پانے کہ سندر میں سنکٹ ہے سوال ہے مجھے جانا ہے گروپ کیپٹرن یکی دیونہ جی کے پاس میں لیکن گلرے شک جی کچھ ہستشف کرنا جا رہے ہیں ایک بار ان کا سنکٹ سن لیتے ہیں جی گروپ کیپٹرن یکی دیونہ جی کیا ہو گیا جی گروپ کیپٹرن یکی دیونہ جی آواز آری بیری جی میں سنکٹ نہیں کر رہا ہوں شما مانتا ہوں ان کے لیے کیونکہ ساتھ چیلیس پر دوسرے چنل پر جانا تھا مجھے لیکن دیکھئے جہاں تک میرا سنس کہتا ہے وہ انیلیسز کہتا ہے کہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں ہمارے سنجیف جی کہ یدھ ہمیشہ سینی کارویں ہمیشہ انتیم بکلپ ہوتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج دیتوں کل یہی ایک ماتر بکلپ ہے کیونکہ اس کے قارن ہے اس کے نیسر بھی قارن ہے کہ پاکستان کی جو پوجھ ہے میں وہاں کی پولیٹیس بھی بات نہیں کر رہا بھی پولیٹیس کی بات بھی نہیں کر رہا ان کی ایگزیسٹنس کے لیے ان کو کشمیر کا راہ دل اپنا ہے اور بھارک سے دشوری دکھانی ہے یہ پوجھ کی تھی ہے کیونکہ ان کی پوجھ نے آج سب کوئی جنگ جیتی نہیں پیٹیسٹنس کی لیکن انٹرنل پولیٹس کبھی ہاری نہیں تو جب انٹرنل پولیٹس پر ہار جائیں گے تو ان کا پاور چلا جاتا ہے تو کبھی بھی ان کی پوجھ بیٹھک سے یا بات چیز سے کچھ نہیں ہونے دے گی وہ ہوگا تو پھر وہ آر پار کا ہی معاملہ ہوگا اس کا وقت آ جارے بھی وہ ہو جائے گا لیکن ایک پوری پینل سے اور ہمارے شہزاد صاحب سے ایک پریسر جلو کرنا چاہوں گا جو میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ پاکستان کے جنرل جو چیپ آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں اتنے سارے میڈلز لگاتے ہیں ان لوگوں نے جنگ تو کوئی جیتی نہیں وہ میڈل ہوتے کس چیز کے لیے گلدر شاہد صاحب کے دو باتیں ہیں ایک انہیں یہ جاننا ہے کہ پاکستانی فوج کے جنرلوں کے سینے پر جو میڈل لگے ہوتے ہیں وہ کائے کے میڈل ہوتے ہیں انہوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی یہ سوال ہے دوسرا ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے سندر میں کشمیر کا سمادھان باتچیز سے نہیں نکلے گا تو سینے کاروائی سے شہزاد صاحب بھی اپنی طرح سے کچھ ہستشیپ کرنے جا رہے تھے ایک پر شہزاد صاحب کا ہستشیپ سنتے ہیں گلدر شیخ کے سوالوں پر کچھ کہنا چاہیں دوست کیا بھی ہم سواگت کریں گے جی شہزاد صاحب اچھا بزاری جی ہے کہ آپ کے پینل میں چونکہ چار لوگ آپ کی طرف سے ہیں اور مجھے چونکہ سب کی باتوں کا جواب دینا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا انبیلنس ہے تو اگر مجھے آپ درمیان میں شامل کر لیا کریں تو میں شکر گزاروں گا تو اپنی دوست بڑی دیر سے بلکہ پروگرام کے آغاز سے انتظار میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگیں میرا لئے خیال کہ کوئی بندہ یہ کہا سکتا ہے پر اس نے جنگ جیتی ہے جنگ تو انسانیت کی ہار ہوتی ہے میں جنگ کی جیت ہار کو تو ویسے ہی اس ساری ایکویشن سے آؤٹ سمجھتا ہوں سکسٹی پائیو کی جنگ میں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے میں بتا دوں ان کو بزدل دشمن نے رات کو ہم سو رہے تھے تو انہوں نے عملہ کر دی اور پھر ہم نے ان کو ان کے دانت کھٹے کر دی اور ہم نے ان کو پیچھے جو ہے وہ تکیل دیا اور یہ لاہور پر قبضہ کرنے کی جو ان کی پائش اور کوشش تھی وہ نہ کام بنا دی سیونٹی فنگ کے والے سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ کے ڈھائی لاکھ فوج تھی دو لاکھ مقتبانی کے ٹرینڈ لوگ تھے چونتیس ہزار پاکستانی فوجی تھے وہاں پہ ایک لڑائی ہوئی جو کہ فیزیکلی ہم سے دور تھے اس میں آپ نے ضرور اپنے مقاصد کسی حد تک حاصل کیے لیکن وہ بھی آپ کا حصہ تو نہیں بنے وہ تو ایک نیا دیش بن گیا اور وہ آج بھی ان کا جو زیادہ اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی ہے تو پرپس تو صرف نہیں ہوا میں صرف ایک بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم جنگ کے امکرنات پر بات چکتے ہیں یہ چار لوگ ہیں چاروں زی شعور ہیں ان کے بیوی بچے ہیں یار ان کا فیوچر ہے آگے ان کا فیوچر ہے یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں آپ کیا میرے نزی جنگی عظیم کے بعد بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اور بیسری جنگی عظیم کے بعد بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا مسئلہ آپ جنگ کے ذریعے آپ آلٹیمیٹلی پھر گفتگو کے لیے تو میز پر ہی جاتے ہیں مذاکرات کی تو شایدہ صاحب کلیر ہے کہ جنگ سے تو سمادھان نہیں کر سکتا شایدہ صاحب مجھے نریند مودی جی کے بڑے قریب دکھ رہے ہیں نریند مودی جی نے بھی جو ہے بلادیمر پتین کو یہی سمجھانے کی کوشش کی دی کہ جنگ سے سمادھان نہیں نکل سکتا یہ صدی جنگ کی نہیں ہے پر گلرش شیخ صاحب کو ایسا نہیں لگتا گلرش شیخ صاحب کو لگتا ہے سمادھان تو جنگ سے ہی نکلے گا اب نریند مودی جی کی سمجھ پر جائیں کہ گلرش شیخ جی کی سمجھ پر جائیں یہ سنکٹ ہے ہمارے لیے بہرحال میرے ساتھ میں کیپٹر یوکے دیونہ صاحب ہیں ان سے سمجھنا چاہتا ہوں اس مسئلے کو لے کر حسرت تو سب کی رہی ہندوستان کے صندرے میں کہ کشمیر کا جو بچا ہوا حیثہ ہے وہ جلد بھارت کا حیثہ بنا دکھے پر یہ ساکار نہیں ہوتا ہے دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ تو چاہتے ہیں بھارت میں آنا پھر بھی ساکار نہیں ہو پاتا ہے تو دینا تا آپ بتائیں الجن کہاں ہے واقعی وہاں کے لوگ بھارت کا حیثہ ہونا چاہتے ہیں یا کل بلا کر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی بھارت کا حیثہ بنے جمینی اس لیے کچھ اور ہے ہمانشو جی میں ایک فوجی ہوں اور فوج میں چونتیس سال رہا تھا ہمیں سکھایا گیا آتا ہے کہ جب حکم ملے حملہ کرو لیکن اتنا آسان نہیں ہے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ کیا ہمارے ساتھ مل جل کر ایک مطرتہ کی بھاؤنا رکھنا چاہتے ہیں میں تو ابھی بھی یہ امید کر رہا ہوں جہاں تک پاکستان کے اوپر پی اوکے کے اوپر حملہ کر کے اس کو ہتھیار کے بل پر کبجہ کرنا ہے میں تھوڑا ایسی دو تین معاملے ذکر کروں گا ایک اگر بھارت سچی میں ہی پی اوکے پر ملٹری اور ائر فورز سے حملہ کر دیتا ہے اور ہماری نیوی سے پاکستان کا بلوکیٹ کر دیتا ہے انتراثریہ پٹل میں امریکہ روس اور چین کا کیا روئیہ رہے گا انیس سو اکتر کے سمائے یہ کلیرلی دیکھا گیا تھا کہ امریکہ نے بھارت کو انکریج نہیں کیا روس جو ہے یا تو کٹسٹ رہا یا تھوڑا بہت اس نے ہمیں حلق کیا جہاں تک چین کی بات ہے بہت کلیرلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بھارت نے پی اوکے پر اپنی فوجوں سے حملہ کیا تو چین ترنت اکسائی چن میں یا ایلے سی پر بھی اپنی گوڑیاں چالیو کرتے گا ایک بہت بڑا حصہ ہمانچو جی یہ ہے کہ اب پی اوکے سے ہوتے ہوئے گجرتا ہے سی پی ای سی پروجیکٹ جو کی چین کے شین جانگ پروجینس کو پاکستان کے گوہدر پورس سے جوڑتا ہے چین نے اس میں پچاس بلین ڈالر یا اڑسٹھ بلین ڈالر پمپ ان کیا ہے اگر بھارت پی اوکے پر حملہ کرتا ہے تو ایک بہت بڑی چیز یہ ہو جائے گی کہ ہمیں سی پی ای سی پروجیکٹ کو کٹ کرنا پڑے گا پی اوکے پر کبجہ کا مطلب ہے کہ سی پی ای سی کا ایک بہت مہتبور آنگ حصہ بھارت کے کبجے میں آ جائے گا اور جہاں تک چین اور پاکستان ہیں سی پی ای سی کو بھارت کٹ کر دے گا ایزے ملٹری اینالیسٹ میرے کو لگتا ہے کہ شاید چین اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا اور کھلے آنگ پاکستان کے سپورٹ میں آ جائے گا کیا دیمتہ آپ نے مانتے ہیں کہ چین نے چین کو یہ راستہ بنانے کا آمندر پاکستان نے دیا ہی اس لیے تھا کہ جو وشہ بھارت اور پاکستان کے بیج دوئی پکشیہ ہے یہ دوئی پکشیہ نہ رہے یہ بہو پکشیہ ہو جائے اور اس کے تحت ارادتاً اس پرکار کی پریوجنا کو اپنے علاقے میں حصہ بنانے کے لیے پاکستان نے یہ پہل کی اس میں کوئی شک نہیں ہے ہیمانشو جی کہ چین اور پاکستان اس وقت بھائی بھائی ہیں اور دو مجبوط بھائی بھائی ہیں اور پاکستان جو ہے میں ایسے شب نہیں یوز کروں گا کہ پاکستان جا کے چین کے گز میں بیٹھ جائیے ایسی گھٹیا بات کہنا اوچھت نہیں ہوگا چینل پر لیکن چین اور پاکستان دو مجبوط دیش ہیں اگر ہم پاکستان پر حملہ کرتے ہیں خاص طور سے پیوکے پر تو چین کھلے عام پاکستان کی مدد کے لیے آئے گا وہ اکسائی چین میں اور پوروی بھارت میں بھی کھلبلی مچاتا رہے گا اور پاکستان کو پوری طرح سے سینے سامگری کی مدد دے گا اور بھی کچھ اس میں مدے جڑے ہوئے ہیں کیا یہ صرف پیوکے تک لیمٹ پہے گا میرے خیال سے نہیں یہ بھارت اور پاکستان کے بیٹھ میں ایک جنرل وار میں تبلیض ہو جائے گا یعنی گجرات بورڈر رائےستان بورڈر پنجاب بورڈر ایک چیز جو جیو پولٹیکل شطر سے ہمیں سٹڈی کرنا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ترنت افغانستان کے بہت نکٹ ہو جا رہے ہیں تو جو افغانستان میں جو انسٹیبیلٹی ہے وہ اگر پیوکے بھارت کا حصہ بن جاتا ہے تو افغانستان کی جو انسٹیبیلٹی ہے وہ بھارت کے اور نزدیک آ جائے گی تو کیا بھارت پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے زاندیتی پوائنٹ آف یو سے اس ڈس ایڈوانٹیج کو افغانستان پاس آ جگیا ہے اور اس کے جو شرارتی تطو ہیں وہ اور آسانی سے بھارت کے علاقے میں دیونہ صاحب تھوڑی یتھارد پر ایک بات کر رہے ہیں بھاونہ تب بات نہیں کر رہے ہیں یتھارد پر ایک بات کر رہے ہیں دو مہترپونڈ بندوں کے اور وہ درشتی دے رہے ہیں کہ اگر پاک عدقت کشمیر پر قبجہ کرنے کے لیے اپنے حق کے تحت بھارتی سینہ کروائی کرتی ہے تو یہ کیول مسئلہ وہیں تک نہیں رہ جائے گا اس کے دو آئے اب ہوں گے باقی بھی جو سیمائیں پاکستان سے لگتے ہیں وہاں پر بھی جنگ شروع ہو جائے گی دودھرا چین نشت طور پر پاکستان کی مدد کے لیے میدان میں اتر جائے گا کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں ایک دودھرا وہ پہلو بتا رہے ہیں کہ ہماری سیمہ پھر افغانستان سے سیدھے طور پر جڑ جائے گی اور افغانستان میں جو شرارتی تطوے ہیں کیا ان کے حس شیب کو ہم اپنے چھیتر میں آنے دینے کے لیے مانسک روپ سے تیار ہیں بہاتوک روپ سے ہم جو بھی چاہیں پر بہارک روپ سے بات کیا ہے اس پر دیونہ جی نے روشنی دی ہے اس سندر میں سنجی شریف آسف جی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں گلری شیخ جی بھی تو پہلے میں گلری جی کے پاس چلتا ہوں راجنیتک وشلشک راجنیتک پروکتہ تھوڑا سیاسی درشتی کون سے بھی بات کرتے ہیں سینہ کے افسر کیول او کیول سینہ کے نجرے سے بات کرتے ہیں تو گلری جی تھوڑا روشنی دیجئے آپ نے تو کہی دیا ہے جو بھی نکلے گا سمادہ جنگ سے ہی نکلے گا تو بتائیں دیونہ جی بتا رہے ہیں جنگ کے ساتھ یہ کچھ بھی سامنے آئے گا پاکستان کی جو دیونہ جی سے سرکاروں کے بیچ میں لیکن وہاں پر جو ریموٹ کنٹرول سے یہ ایسٹر سیویل آتھورٹی کنٹرول کرتی جیتوں کو وہ ایک بیچ میں بڑی باتات باتات بنتی ہے میں نے اسی لیے کہا دیونہ جی سے ساحمد ان کی بات سے اسی لیے میں نے آرمہ میں کہا تھا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جیو پولیٹیکل سیچویشن جو ہے وہ کم ہمارے فیور میں ہوگی کہ ہم افکیفائے کر لیں اسی لیے میں نے ایک چھوڑا ناؤ ڈارنٹی آتا کہ اگر ٹائیوان پہ حملہ کرتا ہے چین تو پھر چین چاہتر بھی دو پرنٹ ایک ساتھ نہیں کھول سکتا وہ سمائی بھی ایک ہمارے لیے اچھا سمائی ہو سکتا ہے اور پھر جہاں تک سی پیک کی بات ہے چینا فرکستان اکانومی کوئیڈر کی چینا سے بات چیز ہو پکتی اس رشائد پر کہ ٹھیک ہے ہمارے اندر رہے گا کشمیر ہمارے پاس واپس آئے گا اور آپ کے جو انویسمنٹ ہیں وہ سرکشت رہیں گے ان چیزوں کے اوپر چائنا سے بھی بات ہو پکتی ہے چائنا سے ہماری بات نہیں ہوتی ہے تو اس کو بڑا پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی حل کرنا آپ پاک ادھکت کشمیر کے صندر میں آپ کی نارا جی یہ گل رہے جی اور یہ اکسائی چین کی جو 38000 کلومیٹر جمین پر چین نے کبجہ کر رکھا ہے اسے واپس لینے میں آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو لے کے کوئی بہدوری آپ دکھانا نہیں جاتے ہیں اس کے تحت تو آپ چین کے صندر میں یہ وعدہ کرنا جاتے ہیں کہ آپ کے انویسمنٹ آپ کے حیث کو ہم سرکشت رکھیں گے بڑا کمال کا درشک ہوڑ ہے آپ کا گھل رہے شکریہ کمال کا سنجیو شریفا سنجیو بھی کوئی حسنشک پڑھ رہے تھے یہ سنجیو جی کے بات سنت ہے دیکھیں میرا اسپس روپ سے ایسا منہ ہے اور بھارت سرکار نے بھی اس بات کو سمیہ سمیہ پہ اسپسٹ کیا ہے ہمارے گری منتری امیر سہا جی نے بھی بھارتی سنسد میں اس بات کو کہا تھا کہ یہ جو جمعون کشمیر کا جو پورا سوروپ ہے وہ تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کی پاکستان آکھوپائٹ کشمیر گلگت بلکستان اور جو آکسائی چن کے آپ نے جکلے کیا ہے وہ بھی ایک ادھورہ کارے ہیں جس کو بھی بھارت کو پورا کرنا ہے اور یہ بھارت سرکار اس سندر میں فرو ایپٹی طریقے سے ویچار منتن کر رہی ہے اور اس کے بارے میں رڈیتیا بنای جا رہی ہے اور جائر ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یدھ کسی بھی سمسیہ کا جو ہے انتیم سمادھان لاشٹ ریزارٹ ہوتا ہے اور لیکن جہاں تک بھارتی سینہ کی کیپیبیلٹیز ریسورسز سنکلپ اور سہنس کی بات ہے تو آپ نے لیفٹینینڈ جنرل اوپیندر کا جو ہے آپ نے بیان سنی پس روپ سے کہہ دیا ہے کہ بھارتی سینہ کو یدی ایسے آدیس دیے جائیں گے تو بھارتی سینہ اس پر عمل کرے گی اور اس میں سفلتہ آسل کرے گی تو یہ بات کو درساتا ہے کہ ہماری سینہوں کا جو آتم بسواس جو منوبل جو ان کی سنکلپ شکتی جو ان کی جو چھمتائیں ہیں جو ان کی ریسورسز ہیں اتنے زیادہ کچھ اس طرقے ہیں کہ وہ کسی بھی آدیس پر عمل کر سکتے ہیں اور اسے عملی جامعہ پہنے سینہ کا آتم بل ہے سینہ کا آتم بل نہیں ہے سرکار کو آتم بشواس نہیں ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے پھر بھی ہم لے نہیں پا رہے ہیں اس بیچارگی کو لے کر پھر جا کے کس کے پاس روئے یا ہم کیول دیش میں ایک ماحول بنائے رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ کام اگر کر سکتے تو ہم ہی کر سکتے ہیں ہم اس امیت کے ساتھ میں کچھ سال اور کٹ دیں فاروقی صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں پاکستان میں بھی یہی چلتا ہے 1965 کی جیت بھارت میں پڑھائی جاتی ہے ہم نے جیتی پاکستان میں پڑھائی جاتا ہے ہم نے جیتی تو سوڑا روشنی دے نا کیا اس وشے کو جندہ رکھ کر دونوں دیش میں سیاسی روٹیاں تو نہیں سیکھی جا رہی اس صندر میں بطور وشش شگ ہیں کوئی درشتی ہے آپ کی میں اس کے بارے میں کہنا جرور چاہتا تھا جو کی ہمارے پاکستان کے جو فاروقی صاحب ہیں انہوں نے جو اس بارے میں بات کہی ہیں لیکن لیکن مجھے اپنا بھارتی صندر بسنس کمپلیٹ کلے ریچے مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کی سرکار اس کو رانیتک طور پر دیکھتی ہے اس کو ایک جنوئن طریقے سے دیکھا جا رہا ہے 370 اور 35A کے مادیم سے جو پاکستان پرائی جیت جو الگا واد جمعون کشمیر میں پیدا کیا گیا تھا وہاں کے لوگوں کے اندر یہ جو بھاؤنا پیدا کی رکھی گئی تھی بنا کرے کے رکھی گئی تھی کہ تم کچھ الگ ہو تم تھوڑے سپیشل ہو وغیرے وغیرے اس کو پوری طرح سے توڑ دیا گیا ہے جمعون کشمیر جو ہے بھارت مکہ دھارا میں سامل ہے وہ وکاس کی رہا پر تیج گتی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو جمعون کشمیر کا جو ادھورا جو پارٹ ہے جو کی پاکستان کے illegal application میں ہے وہاں پر بھی وکاس ہو وہاں کے لوگ بھی آگے بڑھیں وہاں کے لوگ بھی آگے بڑھیں شہجاد فاروقی صاحب کو اس میں کچھ آپتی ہے فاروقی صاحب آپ کی آپتی کو بھی سننا چاہوں گا اور ساتھ ہی آپ سے جاننا چاہوں کہ دھارہ تین سو ستر کی سمپتی کے بعد پاکستان کو یہ آشنکہ پیدا نہیں ہوئی ہے کہ اب بھارت کا اگلا قدم پاک سنسل سے پاس ہے کیا پاکستان اس صندر میں کوئی مانسکتہ کے ساتھ ہے کہ دھارہ تین سو ستر کے پرابدھانوں کی سمپتی کے بعد اب اگلا قدم اگر بھارت کی سرکار کوئی اٹھائے گی تو پاک ادھکرت کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے کے صندر میں اٹھائے گی کیا سوچتا ہے پاکستان اس صندر میں اچھا دیکھئے دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک تو ابھی بات کی شملہ ایگریمنٹ کی بات بھی میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ معاملہ اقوام متحدہ گیا تھا پارٹیز میں پپٹیز میں وہاں پہ دونوں ملکوں نے یہ تیہ کیا کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور یہاں پہ وہاں کے رہنے والوں کو وہ حق بھی لے گا کہ وہ رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ وہ کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میرے نسلیق یہ سب سے بہتر حل ہے اس مسئلے کا کہ جن لوگوں کو ہم جھوڑنا چاہتے ہیں ہم بھی اور آپ بھی وہ خود ہی بتا دیں کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں مجھائے اس کے کہ میں آپ کو اپنا ایٹم بم دکھاؤں آپ اپنا ایٹم بم مجھے دکھائیں میں اپنی فوج گنوائیں آپ اپنی فوج گنوائیں میں آپ مجھے امریکہ کی پشت پناہی پہ اکڑ کے دکھائیں میں آپ کو چین دکھاؤں کہ ہمارے ساتھ چین ہے یہ ساری فلمی اور غیر حقیقی باتیں ہیں پین سو ستر ختم کرنا میرے نسلیق وہ جو سپیشل اس کا سٹیٹس تھا وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے این مطابق تھا لیکن جب بھارت نے یہ سٹیٹس ختم کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کو اور اس کی جو سلامتی کونسل ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتا وہ طاقت کے زور پر کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس نے کر کے دکھا دیا یہ میکسیمم تھا جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے اس کے ذریعے وہاں رہنے والے لوگوں کے حقوق غصب کی ابھی سوڑی صاحب غالباً بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بڑا وقاس ہوا ہے اور ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں میں یہ گزارش کروں کہ وہاں پہ تو آپ نے فوجی چھونیاں بنائی ہیں آپ مجھے صرف مقبوضہ کشمیر میں چلے آپ والا جو کشمیر ہے میں اس کو یوں پیش کر دے کہوں آپ کے سامنے اس میں آپ کے کتنے فوجی اس وقت موجود ہیں اور یہ آپ کی ٹوٹل فوج کا کتنا بڑا حصہ ہے جو آپ نے وہاں لگا رکھا ہے وہاں پہ لوگ جھوٹی نہ ملنے پر خودکشی کر رہے ہیں وہ فوجی ان کے مرال میں پرابلم ہے ہمارے ہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہاں پہ کام کیا جائے سیویلین علاقوں پر گولہ باری ہوتی ہے وہاں پہ جو سڑک بنا رہے ہیں انجینئر ہوتے ہیں ان کی اوپر فائرنگ ہوتی ہے یہاں تک کہ اقوام متحدہ کی طرف سے جو فوجی مبسر دونوں طرف لگائے گئے ہیں آپ کی طرف تو خیر آپ ان کو گزنے ہی نہیں دیتے نہ کسی مبسر کو چکفہ وہ اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے ہو یا اس کے بغائر ہو ہمارے ہاں وہ لوگ فریکوینٹلی آتے جاتے اور دیکھتے ہیں وہ خود لوگ وہ جو مبسر اقوام متحدہ کے متحدہ چھتا ہیں ان کو بھی بھارت کی طرف سے آنے والی گولہ باری اور فائرنگ کا سامنا ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ نے دارہ تین سو ستر کو لے کر بتایا ہے کہ بھارت نے اس پرکار ایک قدم اٹھا لی ہے ایک طرفہ گلگٹ پاکستان کے صندر میں بھی کچھ تخت ایسے آتے ہیں کہ پاکستان نے بھی اس کی سوائتتہ کو پوری سے ختم کر دیا یہ بس تھوڑا روشنی دے گے اچھا جو گلگٹ پاکستان کا معاملہ ہے اس کی اہمیت اور اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوئے لاتا نہیں اس کے حوالے سے تو آپ کو یہ ذہن میں لانا ہوگا کہ یہ ایک الگ قضیہ ہے جی فاروقی صاحب سے ہمارا سمبر اڑ گیا ہے میں ان سے واپس جڑنے کی کوشش کروں لیکن میں سوڑی صاحب کے پاس واپس آنا چاہتا ہوں اور سوڑی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس بات پر الجن ہے اور پوری الجن کی بنیاد ہی ہے کہ ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ سینک کاروائی کے مادیم سے اب پاک ادکرت کشمیر کو بھارت کے حصہ بنا لیں گے آپ سے امادہ رہتے جاننا چاہتا ہوں ایٹیمی طاقتوں کے بیچ میں کیا واقعی اس طریقے کی کاروائی کی گنجائش ہے ڈاکٹر ایمانشو جی میں فوجی ہوتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لڑائی کسی بھی سمسیہ کا سمدھان نہیں ہے کیونکہ کسی بھی جنگ میں دو ہی کیٹیگری کے لوگ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں فوجی سینک اور عام آدمی ہم دنیا کا اتحاد پر کوئی یود دیکھ لیں یہی لوگوں نے سفر کیا سینک انہوں یا عام آدمین ہے لیکن ایک چیز اور ہے اگر ہم اتحاد میں دیکھیں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں نواز شریف جب پاکستان کے فردان منطری تھے اور اٹل بیاری بازپائی جی بھارت کے فردان منطری تھے یہ کشمیر مسئلے پہ تقریباً ایک سیمتی پہ پہنچ چکے تھے اور یہ انہوں نے سائن بھی کرنا تھا وہ جو ڈاکمنٹ ہونا تھا لیکن پاکستانی سینہ جو کی تب چیف تھے جنرل پرویز بشرف انہوں نے آپتی جتائی اور دونوں رات دیتاؤں کے پیچھ میں وہ سمسیہ کا حل انہیں نہیں دیا میں پھر کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ مسئلہ بات چیف اور پولٹیکل ویل سے سلجھا سکتے ہیں تو سب سے بڑی آئے انہیں تھے سینک آپشن تو ہے یہ جیسے چاہے جنرل اوپندر دیویزی نے کہا چاہے کس دن پہلے لیفرین جنرل ایڈی ایس اوجلا جو چنار کور کمانڈر انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی سینک آپشن تو ہے یہ وہ تو دونوں دیشوں کے پاس میں لیکن لڑائی کسی بھی جنگ کی سمسیہ کا حل نہیں ہے یہ بات چیز پہلے بھی کئی باری دونوں لیڈرز دونوں دیش کے پردان منطریوں نے اچھا جتائی تھی اور ہم بلکل نواز شریف اور اٹل بیاری باجمہ جی کے وقت پہ پہنچ چکے تھے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہوں گا کی لڑائی سوڑی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں اٹل بیاری باجمہ اور نواز شریف بسلے پہ سمادھان تک پہنچ گئے تھے فاروقی صاحب اس بات سے اختبار کتا ہے تو یہ سوال ہے میرا اور دوسرا جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی پاکستان میں کسی نیتہ میں یہ دم ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سویکار کر لے گی پاک کے قبجے میں جو کشمیر کا علاقہ ہے وہ بھارت کا ہے بھارت کو سوپ دیا جائے اور اس کے بعد بھی پاکستان کی جنتہ اسے سویکار نیے کیلئے تیار رہے گی کیونکہ بھارت کے سندر میں میں دعوی کے ساتھ یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ بھارت میں کسی نیتہ کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ بھارت کے پاس میں جو کشمیر کا علاقہ ہے پاکستان کو دیتے ہمیں کوئی دکت نہیں ہیں ایک منٹ بھی وہاں کرسی پر نہیں رہ جائے جو جنہ ایسا بول دے گا ویچار بھی نہیں لات بھارت میں کشمیر کے ایک انچ بھومی کو بھی ہم چھوڑ چھوڑیے ہم تو یہ بھی کہنے کی ستیتی میں نہیں ہے کہ پاک کبجے میں جو کشمی روز بھول جاتے ہیں جتنا اسی سے کام چلا لیتے ہیں جی بھاروک صاحب اس حوالے سے میں اور آپ کچھ قسمت ہیں کہ دونوں طرف اس حوالے سے ایک جیسے خیالات پائے جاتے ہیں آپ نے جو فرمایا بلکل یہی صورتحال ادھر بھی ہے کہ ہمارے ہاں نہ تو کوئی پولیٹیکل جو لیڈر ہے یا لیڈرشپ میں یہ کہنے کی عمت نہیں ہے اور نہ ہی عوام اس کو تسلیم کریں گے ایک تو اس معاملے پہ اتنی لمبی لڑائی اور اتنی لمبے قربانیاں ہیں لوگوں کی کہ کوئی بھی فریق اپنے ابتدائی موقف سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوگا جہاں تک اٹل بیاری واج پائی اور نواز شریف والے اعلان لاہور کا ذکر ہے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ اس وقت بھی ایک بہتر راستے کی طرف دونوں طریق چلے تھے جس میں کوئی راستہ نکل سکتا تھا اس کے ہے کہ جو شدد پسند جماعت تھی اس وقت کی بھارت میں انہوں نے اس بات چیز کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ لٹکتا ہوا چلا آرہا ہے فاروی صاحب میں تھوڑا ایماندار بات کرنا چاہتا ہوں راقی کوئی سمادان ہو سکتا ہے کیا ہم چاہتے ہیں کہ جتنا بھی کشمیر کا علاقہ ہے وہ یہی مان سکتا ہے تو کھونسا رستہ نکل سکتا ہے جس کے درم کوئی نہ کوئی رستہ تو نکل ہی سکتا ہے جتنے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے لگتا یہی ہے کہ دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ خود کشمیریوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بات تو ہم اور آپ دونوں مان چکے ہیں نائنٹینز پارٹیز میں اور پپٹیز میں انٹرنیشنل فورمز پہ دوسرا یہ جو آپ حل بتا رہے ہیں یہ مجبوری کا حل ہے اور یہ تقریبا ہم اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایک لمبے عرصے تک ہم اس میں کوئی تبدیلی لا پائیں گے میں اور آپ ہمارے اندر اتنی اخلاقی جورت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ بات برسر عام تسلیم کر لیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا اور جو آپ کے پاس ہے نہ ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے میرے اور آپ کے ٹی وی شوز ہوتے رہیں گے وہ اس لہ خریجتے رہیں گے اور ادھر سے بھڑکوں کا سلسل ہماری ستھی ساپ نیبلے والی ستھی کے ہے نہ اگلتے بن رہا ہے نہ نگلتے بن رہا ہے جو چھجندر کے سندر میں کہا جاتا ہے تو ویسی والی اس ستھی کو پہنچے ہوئے ہیں دیونا صاحب کو ستشک پڑھ جا رہے ہے دیونا صاحب کی بات سنتے ہیں کارکرم کے آخری ٹپ پڑھ دنیو دیکھئے میں تو فوجی ہوں ہمیں سکھا جاتا ہے کی ید کیسے لڑنا ہے اور جیتنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر بھارت سچی موچی میں پیوکی پر ملیٹری اور فوجی کا روائی کرتا ہے تو اسلامی کنٹریز ہیں ان کا کیا روائی رہے گا دیکھئے ہماری سنبند سارے اسلامی دیشیوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں لیکن مجھے خیال ہے کہ اگر ہم نے پیوکی پر حملہ کر دیا اور ملیٹری فوجی سے اس کو حسیار کرنی کوشش کی تو شاید انڈونیشیا ملیشیا ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے امریکہ سے ترکی ایجپ جو کی ہمارے مطر ہیں وہ بھی شاید بھارت کے وزود میں چل جائیں گے اور ہم بہت سارا پیل خریدتے ہیں سعودی عربیہ سے ایران سے شاید یہ بھی بھارت کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ان سب مدوں پر وچار کرنے کے بعد ہی ہم فوجی سلویشن ڈھوننے کی طرف جا سکتے ہیں فوجی سلویشن میرے کہہ سے ابھی بھی بہت دور کی قوڑی ہے تو کل ملاکر محترپون باجو اس پوری چرچہ میں نکل کر آ رہی ہے کہ کل لیفٹرن جنرل اوپین ردویدی کے بیان سے اگر دیش باسی نے یہ امید باندھ لی ہے کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے پاک عدیقت کشمیر اتیاز بننے جا رہا ہے اور وہ علاقہ بھارت کا ہی حصہ بن جانے جا رہا ہے تو اتنا سرل مسئلہ نہیں بہت ناجک مسئلہ ہے اس کے ساتھ دنیا کی سیاست جڑی ہوئی ہے بھارت کا وشق سندرم شانتی کا سندیش دینا جڑا ہوا ہے دیش کے پردان مندری کے اس بیان کی گریمہ جڑی ہوئی ہے یہ صدی ید کی نہیں ہے مہترپون بات یہ ہے جو علاقہ ہے وہ علاقہ سرکشت رہے اس علاقے کے لوگ سرکشت رہے اور سب سے مہترپون بات یہ ہے وہ یہ دنیا میں امن قائم رہے دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر دونوں دیش کے حکومتیں ساجہ روح سے کسی سمادھان پر پہنچنے کی کوشش کریں گی یا اپنے اپنے دیش میں ان کی حکومت بنی رہے سیاست میں اپنے کو بنائے رکھنے کی کوشش دونوں ملک میں جادہ رہی ہے کشمیر کو اس سے اوبارنا چاہیے کشمیر کے سندے میں ایک ایماندار کوشش دونوں پکشوں کے دورہ ہونی چاہیے امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا جب یہ ایماندار کوشش ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے آج سبی مہمانوں کو بہت بہت دنے بعد سناجک بسلے پر چرچہ کا حصہ بننے کے لئے سمیں ہے اب آج کے شیر کا ہمارا آج کا شیر کہتا ہے کہ کشمیر کی وادی جیسی جندگی تیرے بینا لگتی ہے چمبل کی طرح آگاج بلڈھانوی نے ہمارے درد کو بیان کیا ہے ہر بھارت کی چاہتا ہے کہ کشمیر کی ایک ایک انچ بھومی بھارت کے دورہ شاہست ہو یہ اچھا کس طرح پوری ہوگی اس کا اتر نہیں ملتا ہے دیکھیں کیا ہمارے جیتے جی ہمیں اس کا اتر مل پائے گا اس امید کے ساتھ اب مجھے دی یاد کل پھر ملتے نیوی شکر تتک کے لیے سہر پڑھ